اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی مسٹیکس کے بارے میں جو کہ اکثر پیرنٹس کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تو بہت بلنڈرز کر دیتے ہیں سب سے بڑی مسٹیک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اپنے بچے کو ہمیشہ ٹارگٹ بنا کر اسے دوسرے بچوں کی مثال دی جاتی ہے اور اگر ڈائریکٹ مثال نہیں دیں گے تب بھی دوسرے بچوں کا ایسی ذکر کریں گے اس کے سامنے کہ بچہ ایسا سے کمتری کا شکار ہو جاتا ہے جیسے کہ دوسرے بچے کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے کہ اس نے پوزیشن لے لی ہے کیونکہ وہ بچہ شروع سے ہی انٹیلیجنٹ ہے اس لیے وہ پوزیشن ہولڈر رہا ہے اور کوئی بھی ایسی بات کر کے ہم دوسرے بچے کا ذکر کریں گے یا کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ہی بچے کا معاظرہ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھا وہ بچہ دیکھا ہے وہ بھی تو تمہاری ایج کا ہی ہے نا وہ کیسے رہتا ہے وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے اور بعض پیرنٹس اپنے بچوں کو نیگٹیو انسٹرکشن دیتے ہیں ہر بات سے روکتے ہیں ہر بات پر روکنے ٹوکنے بھنا کرنے انکار کرنے سے ان کی شخصیت جو ہے وہ ڈیمیج ہو کے رہ جاتی ہے اور بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے لیکن اسے ہر وقت یہی احساس رہتا ہے کہ میرا یہ کام غلط ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس اسے اتنا روک ٹوک کر کے اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ وہ اگلا کام کوئی بھی کرنے سے ججکتا ہے اس کی قوت عمل گھٹ جاتی ہے اور بچہ بڑا ہو کر جو بھی بات کرنے رکھتا ہے اس میں وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری بات ٹھیک ہے یا نہیں اور وہ کچھ لوگوں میں بیٹھ کر تو بات کرنے کے بلکل ہی قابل نہیں رہتا اور نہ ہی وہ کوئی ڈسین لے سکتا ہے کیونکہ جب اسے پتہ ہے کہ میرا ہر کام ہی غلط ہو جاتا ہے اتنی روک ٹوک جب پیرنٹس کرتے ہیں تو وہ بچے کو ہمیشہ یہی احساس رہتا ہے کہ میں کوئی فیصلہ بھی لوں گا تو وہ بھی غلط ہوگا اور یہ جو احساس ہے یہ ایک دو دن کی بات نہیں یہ ساری زندگی بچے کے ساتھ چلتا ہے اپنے بچے کو روک ٹوک کریں لیکن اس کے لئے آپ اپنا بیہیو اچھا رکھیں پیار محبت سے اس سے بات کریں کچھ پیرنٹس ہیں جو ڈائریکٹ بچے کی پرسنلٹی پر ٹارگٹ کرتے ہیں یعنی کہ تم تو ہو ہی زدی تم تو ہو ہی نلائک اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بچے کی شخصیت کو بہت زیادہ خراب کرتی ہیں شخصیت اور بیہیوئر یہ دو الگ چیزیں ہیں آپ بچے کی بیہیوئر پر بات کریں بچے کو بتائیں کہ آپ کا بیہیو اچھا نہیں ہے جو آپ زد کر رہے ہیں وہ اچھی نہیں ہے آپ ڈائریکٹ ہی اسے کہہ دیتے ہیں کہ تم اچھے نہیں ہو تم زدی ہو اور اگر ایک لفظ کو ہم تین چار بار ریپیٹ کریں گے بار بار کہیں گے کہ تم زدی ہو یا میرا بچہ بہت زدی ہے تو اس بچے کی مائنڈ میں یہ بات بیٹھ شاتی ہے کہ میں زدی ہوں اور پھر اس کو وہ اپنے فائدے کے لئے بھی یوز کرتا ہے وہ زد کر کے ہر بات بنواتا ہے کہ بچے کے پاس پیرنٹس کو بیٹھنا چاہیے انہیں ٹائم دینا چاہیے کیونکہ اکثر پیرنٹس اپنی مصروفیت کی وجہ سے بچوں کو ہر آسانی پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن ان کو ٹائم نہیں دیتے اور اس کا وہ الٹرنیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ بچوں کو ٹوائز زیادہ لے دیئے بچوں کو ایسی چیزیں لے دیئے گیمز لے دیئے کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں اور ان کو پیرنٹس کی کمی محسوس نہ ہو اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بچہ پیرنٹس کی کمی کو فیل نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی چیزوں میں مگر رہتا ہے وہ گیجٹس کے ساتھ ہی مصروف رہتا ہے اور پیرنٹس اس کی زندگی میں بلکل ایسی اہمیت رکھتے ہیں کہ جیسے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں یا ان سے کچھ چیز لینی ہے اور یہ صرف اس کا ذریعہ ہے آپ کا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے اگر آپ کا رویہ نہ بدلا اور تربیت کا انداز نہ بدلا تو کل جب یہ بچہ جو آج آپ سے پیار مانگ رہا ہے اور آپ کی توجہ مانگ رہا ہے کل یہ ایسے محول میں پرورش پائے گا جہاں سے اس کی واپسی نمکن نہیں تو مشکل ضرور ہے اور آپ سر پیٹ کر رہ جائیں گے بچوں کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اندر بچوں سے شفقت کے جذبات کو ابھاریں انہیں پروان چڑھائیں اور انہیں اپنے قریب کریں ان سے دوسری بنائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو روک ٹوک نہ کریں بلکہ اگر وہ کچھ اچھا یا برا کر رہے ہیں تو اس کی اچھائی اور برائی کو بیان کریں بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ بہت ذہین نہیں ہوتے لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب شخصیت بن کر گروہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہوتی ہے اور اس تربیت کے بال پر ہی وہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور دوسروں سے عزت پاتے ہیں خود پر غور کیجئے اپنے بیہیو کو چیک کیجئے کہ کہیں آپ کا بیہیو آپ کی بچے کی پرسنیلٹی کو ڈیمیج تو نہیں کر رہا اسے احساس کم تری کا شکار تو نہیں کر رہا آپ کا بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ کس طرح کی پرسنیلٹی بن کر سامنے آئے گا اور جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت و شفقت فرماتے تھے کیا ہم بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں اگر نہیں تو اپنے بیہیو کو چینج کیجئے اور اپنے بچوں کی پرسنیلٹی کو گروہ کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ